السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اون لائن عربی سیکھے میں اجل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے یہاں سے وَطَلَعَ الْفَجْرُ وَاسْتَيقَضَ وَالِدَهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَطَلَعَ الْفَجْرُ طَلَعَ يَطُلُعُ تُلُوهُنَا الفجر فجر بولتے ہیں صبح کا وقت جو ہوتا ہے یعنی صبح کا وقت آ گیا فجر ہو گئی ہم بولتے ہیں نا فجر ہونا فجر عربی میں خاص وقت ہو گئیتے ہیں جو صبح کا وقت ہوتا ہے اور فجر تلو ہوئی صبح کا وقت ہو گیا وَاسْتَيقَضَ وَالِدَهُ اور اس کے والدین جاگ گئے استعقضہ یستعقضہ استعقضہ جاگ جانا اٹھ جانا بیدار ہو جانا والدہ ہو اس کے والدین یہاں پر دیکھیں اگر آپ نے تسنیہ کا قائدہ پڑھا ہوگا تو آپ اچھے سے سمجھ جائیں گے کہ والدہ ہو یہاں پر استعقضہ کا فائل بننا ہے اور تسنیہ جب فائل بنتا ہے یعنی حالت رفعی میں ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ علف آتا ہے وَالِدَاهُ ٹھیک ہے تو یہ علف اس بات کی علامت ہے کہ یہ تسنیہ حالت رفعی میں ہے حالت رفعی میں کیوں ہیں کیونکہ یہ فائل ہے تو اس کی والدین جاگ گئے فَقَدْدَمَا تو اس آدمی نے پیش کیا لَهُمَا ان کے آگے ان کے سامنے اب لام کا ترجمہ کر لیں گے ہم ان کے آگے ان کے سامنے قَدْدَمَا يُقَدْدِمُ تَقْدِمَا پیش کرنا کیا پیش کیا قَدْحَ اللَّبَنِ دُودھ کا پیالہ دیکھیں مضاف مضافی لہے اللبنی پر زیر کیوں ہیں کیونکہ وہ مضافی لہے قَدْحَ پر زبر کیوں ہیں کیونکہ وہ مفعول بھی ہے قَدْدَمَا یعنی کیا پیش کیا پیالہ تو وہ مفعول بنا دودھ کا پیالہ پیش کیا فَ چنانچہ شَرِبَا ان دونوں نے پیا کن دونوں نے یعنی ماباب نے ثُمَّ سَقَا پھر اس نے پلایا واحدِ سَقَا مطلب کس نے پلایا ہوگا آدمی نے ٹھیک ہے اس شخص نے پلایا اولادہو اپنے بچوں کو پھر اس نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ دودھ پلایا وَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ راضی ہوئے ٹھیک ہے عَنْ حَذَرْ رَجُلِ اس آدمی سے دیکھیں مِن نہیں آتا رضیہ کے ساتھ جب بھی آتا ہے عَنْ ہی آتا ہے رضی اللہ عنہ وَرَضُ عَنْ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بولتے ہیں ٹھیک ہے تو رضیہ کے ساتھ جب بھی استعمال ہوگا عَنْ ہی استعمال ہوگا مِن استعمال نہیں ہوتا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ راضی ہوئے اس آدمی سے اَلَّذِي كَانَ بَرْرًا آدمی کون تھا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں جو کہ اَلَّذِي جو کہ کانا تھا بررن فرما بردار بررن فرما بردار بِالوالدین والدین کا ٹھیک ہے جو والدین کا فرما بردار تھا والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنے والا تھا بررن جو نیکی کا سلوک کرتا ہے رضی اللہ عنہ ذَلْ عَمَلِ الصَّالِحِ اللہ تعالی راضی ہوئے اس نیک عمل کے ذریعے سے حَذَا کا ترجمہ اس اس نیک عمل کے ذریعے سے اللہ تعالی راضی ہوئے وَقَبِلَ اور اللہ تعالی نے قبول کر لیا قَبِلَ يَقْبَلُ مطلب قبول کر لینا اور اللہ نے قبول کر لیا هُو یعنی الْعَمَرَ الصَّالِحَ ٹھیک ہے یعنی اس نیک عمل کو اللہ تعالی نے قبول بھی کر لیا وَمَرَّتًا كَانَ هَذَا الرَّجُلُ الْبَرُّ مَاشِيًا فِي الْلَيْلِ اور ایک مرتبہ کی بات ہے وَمَرَّتًا اور ایک مرتبہ کی بات ہے كَانَ هَذَا الرَّجُلُ الْبَرُّ مَاشِيًا یہ نیک آدمی بررن نیک یہ نیک آدمی كَانَ مَاشِيًا چلا جا رہا تھا مشاہ یمشی سے اسم فائل ہے مَاشِيُن ٹھیک ہے كَانَ کے خبر ہے مَاشِيًا چلا جا رہا تھا فی اللیلی رات میں اور ایک مرتبہ کی بات ہے یہ نیک آدمی چلا جا رہا تھا رات میں فا چنانچہ رعا اس نے دیکھا غارا ایک غار اس نے ایک غار دیکھی فقالا غار یعنی پاڑوں کے درمیان جو بعض مرتبہ ایک ایسی جنگہ ہوتی ہے گھر ٹائپ کی سرنگ ٹائپ کی تو اس کو غار بولتے ہیں تو اس نے دیکھی ایک غار فقالا تو اس نے کہا یعنی اس نے دل میں سوچا اب یہ تو یعنی کوئی سامنے تھا اس سے کہا ہوگا تو قالا کا ترجمہ دل میں سوچنا دل میں کہنے کے بھی آتے ہیں یعنی فقالا فی نفسی تو اس نے اپنے دل میں کہا ابیت اللیلہ فی حضر غاری کہ میں رات گزاروں گا اس غار میں بات ہے ایبیت رات گزارنا میں رات گزاروں گا فی حضر غاری اس غار میں وہا خروجو اور میں نکل لوں گا فی ثباہ سبح میں اب میں رات تو یہیں گزار لیتا ہوں اب رات میں کہا جاؤں گا اب سمیت صبح میں نکل لیتا ہوں وَدَخَلَ الْغَارَ اور وہ غار میں داخل ہوا دیکھیں ہم نے آپ کو بتایا تھا دخلہ یہ دخلو فی کے ساتھ بھی یوز ہوتا ہے بغیر فی کے بھی یوز ہوتا ہے تو دیکھیں یہ بغیر فی کے یوز ہوا ہے یہ کسی بھی اسم پر آسکتا ہے جہاں پر داخل ہونا ہو بغیر فی کے بھی اور وہ غار میں داخل ہو گیا لِيَبِيْتَ تاکہ وہ رات گزارے لام لامے کئی ہے ٹھیک ہے بات ہے یبیتو یبیتو تھا لیکن وہ لامے کئی جو ہے اس نے اس کو منصوب کر دیا یعنی رات گزارنے کے لیے وہ غار میں داخل ہو گیا تو کیا ہوا فَنْحَدَرَت اِنْحَدَرَ اوپر سے کسی چیز کا گر جانا ٹھیک ہے یعنی لڑک جانا ہم اس کو ہوئی بولتے ہیں سَخْرَتُن ایک چٹان تو ایک چٹان لڑک گئی اوپر سے آ گئی فِسل کر کہاں سے مِنَلْ جَبَلِ پہاڑ سے تو پہاڑ سے ایک چٹان لڑک گئی فَا چنانچہ سَدَّت سَدَّهِ سُدُّ بند کر دینا سَدَّت اس نے بند کر دیا دیکھئے مونس ہے مطلب سَخْرَتُن کی جانب اشارہ ہے کہ اس چٹان نے بند کر دیا عَلَيْهِ آدمی پر الْغَارَ غَار کو یعنی آدمی پر موہ بند ہو گیا تو اس چٹان نے آدمی پر غَار کو بند کر دیا فَا چنانچہ دَعَاللَّهَ اس شخص نے اللہ سے دعا مانگی ٹھیک ہے بِهَادَ الْعَمَلِ سَالِحِ اس نیک عمل کے ذریعے سے دیکھئے دعا ڈائریکٹ یوز ہوتا ہے کہ دعا اللہ اللہ سے دعا مانگی یہاں من کی ضرورت نہیں ہے کہ دعا من اللہ اللہ سے دعا مانگی بلکہ وہ دعا کے ساتھ استعمال ہو جاتا ہے اللہ کو پکارا دعا ادعو پکارنے کی بھی آتے ہیں تو پھر من کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو پکارا اس عمل کے ذریعے سے اس نیک عمل کے ذریعے سے العمل السارے محصول صفت وقال اور اس نے کہا یعنی دعا کیا مانگی وہ یہ ہے اللہم اِن کن تتعلم اے اللہ اگر تجھے یہ معلوم ہے اگر تم یہ جانتے ہو اور اللہ تعالیٰ جانتے ہی تھے لیکن پھر وہ بتا رہا ہے کہ تمہیں معلوم ہے اَن نی کہ بے شک میں نے فعل تو کیا تھا ذالکہ یہ کام اے اللہ جیسے کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے یہ کام کیا تھا کیوں ابتغاء وجہ کا تمہاری رضا کو حاصل کرنے کے لئے ابتغاء 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 حاصل کرنا وجہن چہرہ فیس لیکن یہ خوشنودگی کے اور خوشی کے اور رضا کے معنی میں بھی آتا ہے تمہاری رضا کو حاصل کرنے کے لئے اگر میں نے یہ کام کیا ہو فکشف تو ہٹا دو کشف ایک شفو ہٹانا فکشف تو آپ ہٹا دیجئے حاضح السخرتہ اس چٹان کو ٹھیک ہے تو آپ اس چٹان کو یہاں سے کھول دیجئے اس کی موپر سے ہٹا دیجئے فَعَجَابَ اللَّهُ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی عجابِ عجیبِو اجابتاً جواب دینا قبول کرنا تو اللہ تعالیٰ نے قبول کی دعوت حاضر رجل السالحی اس نیک آدمی کی دعا دعوت دعا کے معنی میں یہ دعوت کے معنی میں نہیں اس کی دعوت قبول کی بلکہ اس کی پکار کو اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے اس نیک آدمی کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کی وَعَعَانَهُ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حیلپ فرمائی عَعَانَ جُعِنُ عَعَانَةً حیلپ کرنا مدد کرنا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی سیم یہی دعا جو ہے اس نے مانگی تھی کہ جہاں پر ہم نے اس سے پہلے سبق پڑھنا تھا الامانہ والے سبق میں امانتداری کہ جس میں ایک آدمی کی مزدوری رہ گئی تھی پھر اس نے اس کی مزدوری کو خوب پھلایا اور خوب بڑھایا اور پھر جو کا تو اس کا جتنے تھا وہ سب واپس کر دیا اور ایک مثال یہ ہے یہ سب حضرت مولانا ایسی سٹوری یہ سب لکھ رہے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے صرف اس سے ہمارا مقصد عربی پڑھنا نہیں ہے کہ صرف ہم نے عربی پڑھ لی اور بات ختم بلکہ اس سے سبق بھی حاصل کرنا ہمارا مقصد ہے اس سے ہم سبق بھی حاصل کریں والدین کے فرما بردار بھی بنیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کا فرما بردار بننے کی توفیق نصیب فرمائے آج کی ویڈیو بس اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ